مولانا آزاد نیشنل اردوی انورسٹی کے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ترقیب حسن تحریک کے بہتی مشہور شاعر مجاز جن کا پورا نام اسرار الحق تھا اور تقلص مجاز کرتے تھے مجاز ایک ایسا شاعر تھا جس کے بارے میں آل احمد سرور نے کہا تھا کہ وہ شہید رومانیت ہے اور جعفر علی خان اسرر نے کہا تھا کہ برسوں بعد اردو میں ایک کیٹس پیدا ہوا تھا جس کو ترقیب پسند بھیڑیے اٹھا لے گئے یہ دونوں مختلف خیالات ہیں لیکن مجاز پہ جب ہم گفتگو کریں گے ان کی شاعری کے بارے میں تو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں خیالات میں کتنا فرق ہے اور مجاز کے مقام کے تعیون کا بھی ہم یہاں پہ ایک طرح سے اس گفتگو کا محاصل ہوگا میرے ساتھ گفتگو میں حصہ لینے والے ہیں راشد آزر صاحب راشد آزر صاحب بہت مشہور ترقیب پسند شاعر ہیں آپ کے دس شعری مجموع شاعر ہو چکے ہیں میرے دوسرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عقیل حاشمی عقیل حاشمی صاحب کا تعلق درس و تدریز سے رہا یہ صدر شعب اردو جامع عثمانیہ رہ چکے ہیں آپ کی تقریباً چودہ کتابیں شاعر ہو چکی ہیں میرے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں جناب محمود قاظمی صاحب محمود قاظمی صاحب کا تعلق علابات سے ہے محمود قاظمی صاحب کو مجاز کے کئی اشار یاد ہیں اور محمود قاظمی صاحب کا تعلق مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی سے ہے اور یہ ترجمے کے شعبے میں اسٹین ڈائریکٹر ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں مجاز پہ اور پہلے محمود قاظمی صاحب ہم ان کی کچھ زندگی کے بارے میں بات کر لیں تاکہ ان کی حیات کا بھی تجزیہ ہو سکے پھر اس کے بعد ہم شاعری پہ بات کریں گے تو زندگی پہ بات میں اس طرح سے شروع کروں گا کہ مجاز کا تعلق جاگردارانہ گھرانے سے تھا اور یہ ردولی کے رہنے والے تھے سب ہی جانتے ہیں ردولی ایک ایسا خزبہ ہے جہاں سارے کے سارے جاگردار ہوا کرتے تھے اور مجاز کے جو دادا تھے ان کی سات اولادیں تھیں جن میں دو بڑے جینئس تھے حمیدہ سالم نے اپنی کتاب میں لکھا ایک تو مجاز کے چچا تھے جو بلکل ہی لاوبالی زندگی بسر کرتے تھے اور شروع شاہر مدھوش رہتے تھے دوسرے مجاز کے والی تھے جو بہت ہی سنجیدہ قسم کے آدمی اور اپنے خاندان کے واحد آدمی تھے جنہوں نے تعلیم کی طرف توجہ کی اور میٹرک کرنے کے بعد ان کے دادا نے مجاز کے سوچا کہ ان کو اور آگے تعلیم دلوانا تھا چنانچہ مجاز کے والی نے علیل بھی کیا تھا لکھنوں سے اور یہ اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے ملازمت اختیار کی ایک طرح سے باوجود اور اسسٹین ریجسٹرار وغیرہ بھی رہے یہ تو ایسے ماحول میں مجاز کی پیدائش ہوئی کہا جاتا کہ مجاز سے پہلے بچے جو ہوتے تھے وہ بچتے نہیں تھے تو مجاز کے بچپن میں ان کو بعض اپتہ کان میں بالی ڈالی گئی اور محرم میں ان کو خاص خصم کے کپڑے پینائے جاتے تھے اور بڑے لڑوں پیار سے منت مراد کے ساتھ پالے گئے وہ ان کی پرورش ہوئی تھوڑا سا آپ بتائیں ان کی تعلیم کے بارے میں کہ مجاز نے لڑوں صاحب مجاز نے پیدائی تعلیم تردولی میں کچھ حاصل کی اس کے بعد لکھنو میں وہ رہے انیس سو انتیس میں انہوں نے میٹرک پاس کیا جی پھر ان کا جو اصل میں وہ دور جو ان کے زندگی میں ایک اہم مور ثابت ہوتا ہے وہ ہے علیگر کا ان کے والید کا تبادلہ ہوا تھا آگرہ آگرہ میں یہ ان کو کون سا تھا سینٹ جانسن سینٹ جانس کالیج میں جی وہاں ان کو داخلہ دلوایا تھا ایف ایس سی کے لیے لیکن یہ رہتی تھے فانی کے گھر سے قریب اور ان کو شاہری کا چسکہ ان کو لگ گیا تھا دلی میں محمد قازمی صاحب دلی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جو جن کا اثر مداز کے زندگی پر گہرا جیرو صاحب پہلے علیگر سے جب دلی آئے دراصل آگرہ سے شاہری کی ابتداء ہوتی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ لکھتے تھے کچھ میں ایکزینس میں آئیں بھی ہیں غزلیں وغیرہ لیکن فانی سے چونکہ ان کا جب تعلق ہوا اور فانی کو انہوں نے اصلاح کے لیے کچھ غزلیں دیں پھر فانی نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو چونکہ میری شاہری رنج و غم اور ان سکریزوں سے بہت وہ ہے لہٰذا تم ابھی نوجوان ہو اور بہت والے ہانا جذبات ہیں لہٰذا تم میرے پاس صرف زبان و بیان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اسلام نہ لو کیونکہ میری آسیت کا اثر تمہاری شاہری پر پڑھنا پڑھے پھر یہ علیگر میں ظاہر بات اس کو اور جلا علیگر کے ماہول نے بخشی اور علیگر میں چونکہ وہ کالیج میکزین کے ایڈیٹر بھی رہے تو لازمان دوسری تخلیقات بھی ان کے سامنے آتنی تھی اور خود ان کے اپنی شاہری پھر اس وقت علیگر میں ترقی پسند ناصر بھی کافی لوگ آگئے تھے اور یونورسٹی میں ایک پوری فیضہ تھی علیگر سے ہی انہیں خطاب اور مل گیا تھا کہ وہ مطرب بزم دلبران کہلانے لگے تھے اور شاہر شاہر نگارہ تو ظاہر بات ہے کہ خواتین ان کا جو فین کلب تھا بہت بڑی تعداد میں لوگ متاثر تھے خود اسمت نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے گرس ہوسٹل میں مجاز مقبول تھے اور آہم کس طرح سے بہت مقبول تھا تو یہ جو ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا جب وہ دلی گئے تو وہاں پر اتفاق سے اس طرح کا ایک حادثہ ان کے ساتھ ہوا اور جس کے لیے حمیدہ سالم نے ایک جملہ لکھا ہے کہ انہوں نے شجر ممنوع کی طرف حاج بڑھایا تو ظاہر بات ہے کہ وہ شجر ممنوع کی طرف حاج بڑھانے کے جو نتائج ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی پہ بہت اثر پایا بہت زیادہ اثر ہوا اور یہیں سے ان کی زندگی ایک طرح سے بھٹک گئی مجاز کی اور پھر وہ امیں مکمل نہیں کر سکے اور آگئے واپس علی گڑھ آگئے اور پھر تو ان کی زندگی میں بڑا فرق آیا مجاز کا رویہ زندگی کی طرف بڑا مصبت تھا لیکن وہ عشق کی ناکامی کے بعد وہ ان کا جی کچھ اٹھ گیا ساری کشمکش سے زندگی کشمکش سے تو وہ کچھ زیادہ ہی لاہو بالی ہو گئے پہلے سے تھے لیکن عشق کی ناکامی کی وجہ سے وہ زیادہ لاہو بالی ہو گئے زیادہ جذباتی آدمی تھے اور بعد میں ان کی والدہ وغیرہ بہنوں نے کوشش کی کہ ان کی شادی ہو جائے ایک دو پرپوزل بھی ان کے آئے تھے ان کے ہاں لوگوں نے ریجیکٹ کیا زمانے میں یہ اسٹینٹ لائبریرین تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی طبیعت میں جو بے اعتدالی تھی اس کی وجہ سے ان پہ بریک ڈاؤن نروس بریک ڈاؤن زندگی میں تین بار ان کو نروس بریک ڈاؤن لیکن جب ان کا رویہ زندگی کی طرف مضبط تھا تو ان کی نظموں میں بھی اس کی جلک نظر جیسے ان کی نظم ہے فکر یا ان کی نظم ہے تعرف اور ایک نظم ہے نظر دل تو ان میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت مضبط انداز تعرف میں تو انہوں نے اپنا تعرف فکر آئے میں ایک شیئر آپ نے جس طرف جیسے ضرور کہ وہ جو نظم ہے نظر دل اس کے میں ایک دو تین شیئر ضرور کہ دل میں تم پیدا کرو پہلے میری سی جورتیں اور پھر دیکھو کہ تم کو کیا بنا سکتا ہوں میں تم کے ہر محفل میں ہو سکتی ہو فردوس نظر مجھ کو یہ دعویہ کہ ہر محفل پہ چھا سکتا ہوں میں آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں یہ رویہ ان کا تھا شروع میں لیکن بعد میں پھر وہ نہیں شاعری تو ان کی یعنی کبھی منفی نہیں رہی نہیں رہی شاعری ان کی اتنا جینئس ہمارے ہاں کا جس نے صرف چوالیس پانتالیس برس میں ایسی یادگار شاعری تھی کہ ادب اس کو فراموش نہیں کر سکتا اس کی زندگی اس طرح سے ایسے چیز ان کے زندگی کے تعلق سے ایک بہت اہم پہلو حمیدہ سالم نے اپنی کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر لاوبالی قسم کے شخص تھے اور بہت لاپرواہ رہتے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی ذمہ داری انہیں دی جاتی تھی تو وہ اسے یعنی کہ اگر خاندان میں کوئی شخص بیمار ہے تو دواء دینے کے لئے وقت پر چونکہ دواء دی جاتی ہے تو اس کے ذمہ داری مجاز کو دی جاتی تھی ناشدان صاحب نے کہا کہ محبت میں یا اس طرح کی جو ناہمواری تھی ایک شیر میں انہوں نے بڑی صاف لفظوں میں بات کہہ کہ مجاز کس کو میں سمجھاؤں کوئی کیا سمجھے مجاز کس کو میں سمجھاؤں کوئی کیا سمجھے کہ کامیاب محبت بھی کامیاب نہیں لیکن ان کی مایوسی کے باوجود تدقی پسند تحریک سے ان کی دیرینہ وابستگی جو تھی وہ برابر سہارہ دیتی رہی ان کو اور وہ لوٹتے رہے اپنے ذمہ دارانہ رویہ کی طرف مجاز ایک ایسے شاعر ہے جو کلاسکی اقدار کی حمل ہے بوجودی کے ترقی پسند شاعری کے مزاد بھی رکھتے ہیں واقف کار ہیں لیکن ان کی شاعری پڑی ہے آپ جیسا کہ ابھی آپ سے بھی کہا گیا آپ نے بھی کہا کہ نظموں کا انداز آہنگ میں موجود ہے اگر غزل جب کہتے ہیں تو غزل کا مزاد خالصتاً وہ کلاسکی انداز کا ہوتا ہے بہرحال چالیس پہنٹالیس برس کے عمر میں انہوں نے دو مجمع اور جن ان کا پورا کلیات آہنگ کے نام سے شاہر ہے تو آہنگ پہ پہلا جو ایڈیشن ہے اس پہ سجاد زہیر نے لکھا تھا اور دوسرے ایڈیشن میں فائز نے لکھا اور کل ان کی باسٹھ کتھ نظمیں ہیں تقریباً باسٹھ نظمیں ہیں اور چونتیس پہنٹیس غزلیں ہیں ستاون شاید میرا خیال ہے کہ آہنگ میں شامل ہیں حضرت میرا خیال صاحب ابتداء جب مجاز نہیں کی تو ظاہر بات ہے کہ وہ روایتی غزل گوئی سے ہی کی تھی اور غزلیں کہیں تھی لیکن نظموں میں بھی جو ابتدائی نظمیں ہیں اس میں بھی وہ رومانی طرز جو ہے ان کا وہ رہا اور ظاہر بات ہے کہ بختہم ان کے ہاں انصر وہ نہیں ملتا جو اس وقت کے بیشتر ترقی پسندوں کے ہاں ہیں وہ ہے خطابی انداز اور ایک چیز میں نے یہ بھی محسوس کی کہ مجاز کے یہاں لمحاتی نظموں کی تعداد بہت کم ہے برائے نام ہے بلکہ جس طرح سے دوسرے شورہ لکھ رہے تھے خیر میں لمحاتی شاعری کو بھی برا نہیں سمجھتا اور اگر اس میں دائمی قدریں موجود ہیں تو لمحاتی شاعری ہونی چاہیے لیکن مجاز کے ہاں وہ لمحاتی شاعری کم ہونے کی وجہ سے خطابیہ انصر نہیں رہا اور وہ جو غنائیت تھی وہ اُبھر کر زیادہ سامنے آئی اس لئے وہ مطربِ بزمِ دِلبران بھی کہلائے اور جو نظمیں ان کی ابتدائی ہیں مجبوریاں ہیں نورہ بطانِ حرم ان تمام نظموں کو دیکھیں نمائیس شیخ نظم ان کی اسی زمانے میں تھی تو چونکہ یہ نظم مجاز نے لکھی تو ان تمام خطابات کو اگر ہم دیکھیں جو دوسرے شورہ کے حامل تھے مجاز کی نظم زیادہ خوبصورت ہے اور کلاسی کی انداز بھی تھا اس لئے وہ مشہور بھی ہوئی جو شیر بہت مشہور ہوا کی تیرے ماں تھے بھی یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا اب اس کے بعد پھر مجاز کی شائری اس نظم سے خاص طور پر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجاز سنف نازو کو یا خواتین کو بھی اس تحریک میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ وہ بلکل برابر نہیں کی سطح پر تھا چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں اور دہر پر اس طرح چھا جائیں تو یہ جو آؤ مل کر یہ لہجہ ہے یہ مجاز کیا ملتا ہے دوسری جگہوں پر دوسرے شوروں کیا یہ ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ چلو کہاں تک ہمارا ساتھ دوں گی اس طرح کے سوالات مجاز جیسے بھی راشی صاحب نے بہت اہم چند اشار تم کی بن سکتی ہو ہر محفیل میں پھر دوسے نظر مجھ کو دعویٰ ہے کہ ہر محفیل میں چھا سکتا ہوں اس طرح کے جو اشار ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجاز ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے تھے اور عورت کا تصور ان کے ہاں تھا وہ ظاہر بات ہے کہ دوسرے شوروں سے قدر مختلف ہے ان کے انداز بیان بھی جس قدر سادگی کے ساتھ پیکر تراشی کا جو انداز وہ بہت اہم اور وہ نظموں میں خوبی کے ساتھ اس میں شامل کیا ہے اور رویہ جو ہے وہ رومانی انقلاب کی طرف ان کا رویہ رومانی تھا وہ عام طور سے اس زمانے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تھا لوگوں نے ترقی پسند مصنفین کے عراقین میں جوش نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ جیسے ملائیت سی آگئی ہے جیسے رومانی میں انہوں نے کہا تھا کہ جیسے یہ اختر کی جو تھی سلمہ اور عزرا کی جگہ آپ لوگوں نے انقلاب کو رکھ دیا ہے اختر شیرانی کی سلمہ اور عزرا کی جگہ جوش نے بھی اس طرح کی نظمیں بہت کئی ہیں اور مجاز نے بھی کہیں جیسے سرمایہ داری یا انقلاب ان کی نظمیں تو اس قسم کی نظمیں ان کی وہ ایک رومانی تصور تھا انقلاب کی لیکن اس کی باوجود جو ہے وہ ان کی مصبت قدریں جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے وابستگی کی وجہ سے بار بار اُبرتی رہی ہیں جیسے اور انہوں نے بہت اچھی غزلیں بھی کہیں ہیں ہاں غزلیں تو کہیں ہم غزلوں پہ بھی بات کریں گے اس میں محمود قاظمی صاحب یہ انقلاب کے بارے میں خلید و رحمان آزم نے لکھا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے تقریباً دس اشار ہیں جس میں خون کا تذکرہ ہے جی اور خون اور بعد میں بجلی کا تذکرہ ہے بجلی کا بات تذکرہ ہے تذکرہ اور خون کا ہے تو یہ جو انقلاب لانا چاہتے تھے جو راشد آزار صاحب نے کہا تو ابتدا میں جو انقلابی تصور تھا وہ خون اور بجلی کا تھا جو جوش نے دیا تھا نو جانب وہ خاص مخصوص درمیانی طبقے کی میڈل کلاس کی تقریب کاری کا ایک رویہ تھا جو سماج میں اگر تقریب لائی جائے تو اس کا جو اثر پڑے گا وہ انقلاب کے لیے زیادہ اثر انداز ہوگا پرانی ان ساری چیزوں کو مٹا دینا چاہتے تھے اور ایک تعمیر نو انہیں ادام کو بہت اہمیت دیتی لیکن ان کی سیاسی بصیرت جو تھی مجاز کی وہ ضرور کار فرما رہتی تھی ان کی نظموں میں بہت جلد انہوں نے یہ رویہ ترک کر دیا تھا اچھا یہ بھی دیکھے کہ انہوں نے ترقی پسند دی ضیبت وہ نظریات ان کے تھے وہ ترقی پسند تھے اشتراکیر سے بھی وابستگی تھی لیکن انہوں نے ایک نظم سوویت روس کے انقلاب پر لکھی ہے خواب سہر خواب سہر جی فیض نے بھی کیا اس نظم میں انہوں نے کہیں روس کا نام نہیں لیا کہیں لینین اور سٹالین کا نام نہیں لیا اور دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتا ہے مقتصرا ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اس طرف دیکھا تو ہے یہ اشارہ ہے سوویت انقلاب کے طرف کہ اب دنیا اپنے درد کے مدعویٰ کے طور پر اس طرف بھی دیکھ رہی ہے اور دیکھنا چاہیے اسے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو نظریاتی شاعری تھی چونکہ روایت پسند تھے بنیادی طور پر انداز ان کا تھا کلاسیکیت بہت زیادہ ان کو متاثر کرتی تھی ان کے لہجے پر بھی اس کا اثر ہے جیازہ وہ اس طرح کی شاعری نہیں کر سکے جیسے برہینہ شاعری ہم کہتے ہیں وہ نہیں کر سکے وہ اور ایک ہاتھ نظموں میں ہو سکتا ہے وہ ذکر آیا بھی ہو لیکن عام طور میں مجھے شہروں کے نام اور مقامات کے نام ان کیا نہیں ملے جس طرح سے دوسرے ترقیبا شوراکیں ملتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں کم انہوں نے ایک اور اہم ڈاک صاحب ادارے پر کسی ادارے پر نظم لکھنا یہ مجاز نے پہلی بار نظر علیگر نظم لکھی اور مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے کسی انسٹیوشن کو کسی ادارے کو بنیاد بنا کر کوئی نظم کہیں نہیں گئی تھی اس دور میں مجاز نے بہت اہم نظم لکھی محمد قرآن صاحب انہوں نے بڑے بلیغ اشارے کی بڑے اشارے اور خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے سنت تضاد کا اس میں استعمال یعنی وہ شہری محاسین بھی اس میں بہت ہیں سرشار نگاہ نرگس ہوں پابستہ اگے سوہ سنبل ہوں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن بلبل ہوں حران یہاں صحبائی کوہن نقصہ غر نو میں ڈھلتی ہے کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے پھولوں سے جوانی ابلتی ہے جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمہ یہاں بھی جلتی ہے اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوہ حیات ابلتی ہے اور وہ بہت بہت اہم شیر ہے جو ظاہر بات ہے علی گرک تحریک اور اس ادارے کے پاس منظر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسلام کے اس بود خانے میں اسنام بھی ہیں اور آزر بھی تہذیب کے اس میں خانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی تو مجھے لگتا ہے کہ مجاز پہلی بار ایک ادارے پر اس سے ان کی جذباتی وابستگی تھی اور جیسا کہ ابھی بے قصصہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کچھ بڑے بڑی غشارے بڑی غشارے نو نکی ملتے ہیں ایک عام یہ تھا کہ صاحب یہاں اولڈ وائز نے اسی نورسٹی کو برباد کیا ہے یہ لوگوں کا اعتراض تھا اور خلافت تحریک کا تذکرہ آیا کرتا تھا کلاسیکیت زیادہ تھی اس واسطے وہ ادھر نہیں گئے یعنی اظہار بھی کیا انقلاب تو کہا تو اپنی کلاسیکی انداز میں رمزیت کے ساتھ اسی ہی ہے ان لوگ یہ کہتے ہیں اور مجاز کے بارے میں ایک عام رائے یہ ہے کہ مجاز انقلاب کے مطرب تھے انہوں نے انقلاب کا دھنڈورہ نہیں پیٹا انقلاب کے لئے نعبازی نہیں تھی بلکہ گایا انقلاب کے تصور کو نغمے میں ڈالا یہ مجاز کہے کہے ہیں انقلاب کے دھنڈورچی نہیں تھے یہ کہا گیا ان کے بارے میں ایک بہت اہم بات فیض نے اپنے دیباچے میں کہی تھی کہ مجاز نے قدیم شورہ کی سہولت اظہار سے بہت فائدہ اٹھایا تھا یہ زبان و بیان پر ان کی گرفت کی بھی دلیل ہے میرا نغمہ باعثے دلداری خوبان تو ہے میرا نالا خیر سے وجہ نشاتے جان تو ہے تو اب یہ دیکھیں کہ لہجے میں جو فلو ہے جو یا جی اس بزمے کیف و مستی میں اس انجیمن عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے چھلکا بھی گئے تو یہ جو کلاسیکی درز اظہار تھا مجھے تاہیے کہ اس نے مجاز کو وہ سہولت واقعی فراہم کی اور نظموں پر بھی اس کا اثر پھر آوارہ ایک بہت اہم نظم کہ یہ نظم پہلی بات تو اس کی بہت اہم خوبی سن انیس سو سنتیس میں یہ نظم آئی ہے تو ایک بہت اہم جو پہلو ہے اس کا یہ ہے کہ لفظ آوارہ کو پہلی بار باغی اور سرکش کے معنوں میں مجاز نے استعمال کیا اس سے پہلے لفظ آوارہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا تھا ہماری شاہری میں ہماری شہری روایت میں اسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ جہاں لفظ آوارہ اتنا ہر دل عزیز ہو گیا امانوی اعتبار سے آوارہ نہیں رہا آوارہ نہیں رہا اس نظم میں اس دور کے نوجوان کی پوری قیفیت تھی جس کے سامنے کوئی خاص مستقبل مزاج اور کوئی خاص مستقبل نوجوانوں کے سامنے تھا نہیں اس کا تعیون نہیں ہے لیکن یہ کہ آوارہ میں جس انداز سے مزاج نے شہری پہرہن اور شہری مزاج پیدا کیا ہے اس کے بعد والے کہی ایسے شاعر نکھائی دیں گے آپ کو کہ جنہوں نے اس کی پابندی اس کی تعیید میں یا اس سے انداز کو اپنایا اور خود بھی شر کہنے لگے تو گویا ایک طرح سے انہوں نے بنیاد رکھی ایک ایسے طرز کی جس کے ذریعے سے اس زمانے کے نوجوان ذہن کو پڑھا جا سکتا تھا ان کے کردار کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا نوجوانوں کی ترجمانی ترجمانی کا ایک بہت بڑا آپ بند کے بند دیکھئے وہ جب مصرہ خود اس بات کی علامت بن گیا کہ اے غمیں دل کیا کروں اے بحشت دل کیا کروں اچھا ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آپ دیکھیں اسی نظم میں انہوں نے جو تشبیحات جن کا التزام کیا ہے وہ تشبیحات خاص طور پر وہ بند ان کا ایک محل کی آر سے نکلا وقیدہ مہتاب جیسے ملہ کا ماما جیسے بنیے کی کتاب جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب تو دیکھئے استحصال کرنے والوں کی اور جو استحصال کا شکار ہو رہے ہیں ان کی جو صورتیں ہیں ہمارے یہاں وہ ان تشبیح کے طور پر استعمال کی گئیں مثلا بنیے کی کتاب اور مولا کا ماما اور مفلس کی جوانی اور بیوہ کا شباب تو یہاں ایک اور بہت اہم تشبیح ان کی اس نظم میں بڑی خوبصورت تشبیح ہے جل ملاتے کمکموں کی راہ میں زنجیر سی رات کے ہاتھوں میں دل کی موہنی تصویر تھی اب دیکھئے قطار کو زنجیر کا لفظ دیا مجاز نہیں اور پھر وہ رات کے ہاتھوں میں لفظیات کا استعمال دیکھ تو زنجیر سے وہ ذہن در منتقل ہوتا ہے جو جبروستبداد کی صورتیں ہیں اور رات کے ہاتھوں میں کہ واقعیتاً معاشرے کا جو نظام ہے یہ تاریخ ہے اور اگر کچھ روشن پہلو کہیں نظر آ رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ کمکمے ہیں تصویر جی اچھا رات سے یاد آیا ان کی ایک مشہور نظم تھی رات اور ریل رات اور ریل جی ہاں مشہور نظم تھی نہیں حصل کیا ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے زندگی کی نئی تعبیرات کو ایک نئے ذہن کے ساتھ مر دیتا ہے اور ان تعبیرات کے ذریعے سے انسانی فکر اور معاشرہ اور اس کے زمانے کا تمام قیفیات کو سامنے رکھ تھوڑا سا غزل کے بارے میں اقیل صاحب آپ بتاہیں غزل کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کم و بیش ہر زمانے میں بات کہی گئی اور سمجھی گئی کہ شاعر کی پہچھان اگر بن جاتی ہے تو وہ غزل لیکن مجاز ایک ایسا شاعر ہے جس نے غزل کے ساتھ اپنی پہچھان نظم سے بھی بنائی لیکن کلاسیکی اغدار کو اس نے جو استعمال کیا وہ غزل میں جیسے کہ میں ایک دو شعر آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی اس کا ایک شعر پڑھا بھی گیا کہ تسکینِ دلے محضون ہوئی تسکینِ دلے محضون ہوئی وہ صحیح کرم فرما بھی گئے اس صحیح کرم کو کیا کہیے بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے یہ انداز دی کہ اس قدر کلاسیک کی انداز کا ہے کہ ہمارے شورا اس سے سرف نظر کر ہی نہیں سکتے دب تک کہ ہمارے محبوب سے اس کا تعلق نہ جڑ جائے ایک اور شعر میں کہا کہ رودادِ غمِ علفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے یہ انداز دی کہ تقاطب کا اپنے محبوب سے کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بات کہی کہ رودادِ غمِ علفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے اور آنکھ میں آنسو آئے گئے ایک قیفیت کا پورا ابھی میں نے ارز کیا کہ پیکر تراشی کا جو انداز ہے غزل ہی نہیں نظمیں بھی ہے شاعر مجاز میں یہ قیفیت تھی کہ جس خوبی کے ساتھ وہ نظم کہتے تھے اتنی ہی خوبی اور ان کی غزل میں بھی اپنے اشاریت کو تصویحات کو استعاروں کو اور خوبصورت رمضیت کو سامنے رکھتے ہیں راشد صاحب کچھ غزل کے بارے میں بتا ہے کیونکہ وقت ہمارے ہاتھ کم ہے ان کے شروع میں تو انہوں نے جو بعض غزلیں کہیں ہیں ان میں کچھ تھوڑا سا بیانیہ انداز نظم کا سامنے یہ پہنٹا ہے جیسے سارا عالم گوش بر آواز ہے آج کن ہاتھوں میں دل کا ساز ہے وغیر وغیر لیکن انہوں نے جو رمضیت غزل میں ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو شیر کہیں ہیں غزلیں کہیں ہیں وہ آج بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے ان نظم قسم کی غزلوں سے ہٹ کے ٹھیٹ غزل کا انداز ہے ابھی تو آپ نے وہ اشار سن لیے یہ شیر بھی دیکھئے کہ شوق کے ہاتھوں آئے دلِ مستر کیا ہونا ہے کیا ہوگا عشق تو رسوہ ہوئی چکا ہے حسن بھی کیا رسوہ ہوگا جو واعز سادہ لوح سے کہہ دو چھوڑے اقبا کی باتیں اس دنیا میں کیا رکھا ہے اس دنیا میں کیا ہوگا اس قسم کی بہت غزلیں انہوں نے بہت امدہ کیا ناظرین مجاز لکنوی کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور ان کی حیات کے بارے میں ان کی شاعری کے بارے میں ان کی جو مشہور نظمیں تھی ان کی ان کی کیا صفات تھی ان کے محاسین کیا تھے غزل میں ان کا جو رنگ تھا اس کے بارے میں گفتگو بھی باتیں بہت ہیں مجاز کی شخصیت بھی بڑی دلچسپ تھی ان کی شخصیت کا خاص پہلو ان کی بزلہ سنجی تھی بہت سے لطیفے غالبا غالب کے بعد بہت زیادہ لطیفے مجاز سے منصوب ہیں لیکن یہاں اتنا وقت ہم کو نہیں تھا کہ ہم ان سارے پہلووں پر روشنی دالتے میں جناب راشد آزر صاحب ڈاکٹر اخیل آشمی صاحب اور جناب ڈاکٹر محمود قازمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس گفتگو میں حصہ لیا اور اس گفتگو کو ایک کارامت بنایا اور مجاز کے سلسلے میں جو معلومات فرہام کی اس کے لئے میں شکر گزار ہوں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی